بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تو آج کی اپنی ہم ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ مالٹے کھانے اور دکھانے سے کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو اورنج نظر آ رہے ہیں یہ جی ہمارے ہاں سردیوں کا موسٹ فیوریٹ فروٹ ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں تو بہت ساری ورائٹیز اس کی مل جاتی ہیں تو مہنگے بھی مل جاتے ہیں سستے بھی مل جاتے ہیں تو یہ ہمیں گفٹ ہوئے تھے کل تو آج شکر ہے کہ دھوپ بھی نکل آئی اور ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے کھائے بھی تو مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے بارے میں شیئر کروں کہ یہ جو اورنج ہے یہ میں اپنی بات کرتی ہوں جب مجھے ذکام لگا ہوتا ہے تو مطلب میں ڈیلی کا ایک کھال ہوں تو دو چار دن میں میرا فلو جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں مطلب فلو کی صورت میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں میڈیسن دیتے ہیں تو اس میں ویٹامین سی ضرور ہوتا ہے تو یہ جو اورنج ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں ویٹامین سی جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس لیے ہمیں اسے بلا جی جک کھانا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں جی اسے تو سڑی لگ جائے گی زکام لگ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات جو ہے جی وہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اس کے یہ جو چھلکے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے امی جو ہیں بہت دیر پہلے کی انہوں نے کوکنگ چھوڑ دی ہوئی تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ میٹھے چاول گوڑ والے بناتی تھی تو اس کے چھلکے انہوں نے ڈرائی کٹ کے رکھے ہوتے تھے اور وہ اس میں ان کا یوز ضرور کرتی تھی اور بڑا ایک رومہ سالس کا پیاری سی اس کی خوشبو آتی تھی اور فلیور بھی چاولوں میں آتا تھا اور ساتھ میں سونف ڈالتی تھی تو اس کے علاوہ جی اس کی ایک بیوٹی ٹیپ ہے ایک کریم ٹائپ پیس تیار ہوتا ہے اور جن لوگوں کو گھوڑا ہونے کا شوق ہے وہ تو اس کو ضرور ہی ڈرائی کریں اس موسم میں بے شمار اورنج ہوتے ہیں اور آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں ہر گھر میں آتے ہیں آپ اورنج کھائے اور اس کے چھلکے جو ہیں وہ ڈرائی کھا لیں لیکن دوپ میں اس کو بالکل بھی آپ نے نہیں سکھانا کیونکہ گرمی مطلب جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس کا جو ویٹامن سی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں ہمیں اس کو پکاتے ہیں تو اس طرح سے وہ ویٹامن سی نہیں رہتا ہے تو ایک اور بات جی اس کی جو بیوٹی ٹیپ ہے وہ تو میں آنکھ کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ پوری مکمل شیئر کروں لیکن ابھی آپ اس کو ڈرائی کر کے رکھ لیں اپنے پاس سیو کر لیں یہ جو اورنج ہے جب ہم اسے کھاتے ہیں تو اس کا یہ وائٹ والا پارٹ ہم اتار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں کھانا چاہیے اس کو اتارنا نہیں چاہیے تو ابھی ہم اس کو کھاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا کرتے ہیں اپنے آج کے ویلوگ میں تو جی آج میں بات کروں گی آپ کے ساتھ پودینے کی یہ پودینہ جو آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ مطلب پودینہ ہوتا ہے گھروں میں لگایا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے بہت کم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے اس کی کلیاں سے بنی ہوئی ہیں اور اتنا پیارا سا اور خاص طور پر سردی میں اس طرح سے پودینہ ہو تو کیا ہی بات ہے جی تو یہ جو آپ اس کے لیف دیکھ رہے ہیں پتے یہ ابھی سائز میں بہت چھوٹے ہیں جو اس کے پتے ہیں کوئی پرانا لیف مجھے ملتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کچھ پڑا ہوئے در گیرہ ہوا یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو گیا ہے اس سے بھی بڑا اس کا سائز ہوتا ہے اس پدینے کا اور یہ جو پدینہ ہے یہ میں نے کیسے لگایا گروہ کیا یہ میں لے کے آئی تھی نرسری سے ایک چھوٹا سا پلانٹ کتنا سا اتنا سا ایک سو روپے کا پلانٹ وہ مجھے ملا تھا تو میرے پاس پہلے بھی پدینہ تھا وہ دیسی پدینہ تھا اور دو گملوں میں میں نے لگایا ہوا تھا تقریباً وہ میرے پاس چار سال تک انہی گملوں میں رہا ہے اور اس سے پہلے میں نے جہاں زمین پر لگایا ہوا تھا وہ پدینہ وہاں سے کٹنگ کر کے میں نے گملوں میں لگایا تھا لیکن چونکہ ہماری فیملی بھی چھوٹی ہے تو مجھے اتنی نیڈ بھی نہیں ہوتی اور میرے پاس گملے بھی تھوڑے تھے میں نے اور پودے بھی لگانے تھے تو میں نے وہ ختم کر دیا اور یہ پودا جو ہے یہ میں نرسری سے لائیے اتنا سا ایک پودا اور یہ تقریباً دو مہینے میں یہ ہماری بالٹی جو ہے بھر چکی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی کٹنگ بھی کی ہے مطلب جیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہم یہاں سے لیتے ہیں استعمال بھی کرتے رہے ہیں اس کو تو وہ جو پودا تھا وہ انہوں نے مجھے نرسری والے بھائی نے بتایا کہ یہ ہائیبریٹ پودا ہے آپ اس کو لگائیں تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح سے اس کی کلیاں ٹائپ سی یہ شوٹس بنیں گے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بلکل سیدھی اس طرح سے ہوں گی اور اس کا جو پتہ ہے وہ جتنا اورنج کے پتے کا سائز ہوتا ہے اتنا ہوگا تو سائز تو واقعی اس کا کافی اتنا بڑا ہوا ابھی یہ دیکھیں سردی میں اگر اس کی یہ کنڈیشن ہے تو سردی سے پہلے کس طرح کی ہوگی میں نے ایک شوٹ بھی بنایا ہوا تھا اس کا سٹارٹ میں تاب اتنا نہیں تھا یہ تو اب بھی میں نے اگر اس کو دوبارہ گروہ کرنا ہے بتانے والی جو بات ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کو میں نے پہلے بھی مطلب زارہ پدینہ صاحب کو لگانا آتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہچکچاتے ہیں کہ شاید ہم ایسے کریں تو یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو ہم سے گروہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی اگر آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ جی یہ اس کی روٹ بنیمی ہے یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کیا یہاں سے یہ دیکھیں یہ روٹ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو کٹیں گے تھوڑا تھوڑا اس کی ایک ہم شاخ لے لیتے ہیں اس کو ہم کاٹتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ کرنا کیا اور یہاں سے اس کی میں نے اس طرح کی شوٹ کاٹ کے تو میں نے اس سائیڈ پہ تھوڑا سا لگایا تھا باقی آپ اگر اس کو اوورال دیکھیں تو یہاں سے یہ یہاں سینٹر سے مطلب ایک پودے سے اس کی ساری شاخے بنی ہیں یہاں سے دیکھیں اس کا سینٹر دیکھیں یہ ہے اس کا پودہ یہ ہے اور باقی یہ ایک پودے کی ساری شاخے ہیں لیکن ادھر میں نے کیا کیا اس کو کہ یہاں سے میں نے ایک اس طرح سے شاخ پکڑی اور اس کو میں نے تینکا لیا اور اس کی میں نے یوں چھوٹکیاں سی بنا گئے تو میں نے اس کو زمین کے مٹی کے اندر یوں یوں ایسے ایسے میں نے کر دیا تو وہ کافی مطلب اچھا جو ہے وہ گروہ ہو گیا وہیں پہ اس کی جو روٹ ہیں انہوں نے مٹی پکڑ لی تو اس طرح سے یہ کچھ ہے ہماری بالٹی جو ہے پلاسٹیک کی یہ ایک بالٹی ہے پینٹ والی ہوتی ہے اس میں لگایا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کو میں نے اگین اگر گروہ کرنا ہے کسی اور پارٹ میں لگانے کے لیے تو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک اس کی شاخ جو ہے کٹ لی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں اب ان کے میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کروں گی اور یہ جو شاخیں ہیں ان کو میں الاغ سے اتار لوں گی تو پھر اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو جی اس کو ہم نے اس طرح سے کچھ پیسیز میں کٹ لیا ہے اور جو چیز میں آپ کو دکھانی ہے وہ یہ دیکھیں جی یہ اس کی روٹس ہیں اور کرنا کیا ہے اب جی یہ ایک گلاس ہم نے پانی لے لیا ہے چھوٹا گلاس ہے اور ایک یہ ہم نے چھوٹا گملہ لے لیا ہے اس میں مٹی ڈالی ہے ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے ہم نے اس کی روٹس جو ہیں ان کو ڈیویلپ کرنا ہے جب اس کی روٹ بن جائے گی تو یہ پودا خود بخود سروائیو کرے گا اور چل رہے گا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی بھی ہیں کچھ شوٹس یہ کچھ بڑی بھی ہیں اس سے تو کرنا کیا یہ جو موٹی ہیں ہماری ہم نے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے لیکن پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ سارا ہی یہ اس میں نہ چلا جائے کچھ تھوڑا سا رہ جائے یہ دیکھیں جی اور یہ بلکل ہنڈر پرشنٹ اس طرح سے آپ دینا ہوگا آکے دیکھ لیں بلکل اگے گا میں نے اپنی دوست کو اس طرح سے اس کے پودے جو ہیں تیار کر کے دیئے اس کو لگتا نہیں تھا کہ اس طرح سے ہو جائیں گے تو میں نے ان کو اس طرح سے میں نے کہا میں خود آپ کو اس کی روٹس جو ہیں وہ میں مطلب کہ ڈیویلپ کر کے تو پھر دوں گے ایسے شاید آپ کو یقینی آرہا کہ پودینہ ایسے اگ جاتا ہے تو اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں سے جو بڑی بڑی ہیں وہ بھی ڈال دیں گے ہم بس آپ نے خیال رکھنا کہ اس کے پتے جو ہیں وہ پانی کے اندر نہیں جانے چاہیے تو یہ جو ہیں چھ سات دن تک اس کی روٹس جو ہیں وہ بلکل بن جائیں گے انشاءاللہ پکا ہے یہ کہ ضرور بنیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ بنے چاہے آپ اس کا پانی چینج کریں یا نہ کریں اب اس ہر دیں ہاں نہ بھی کریں چینج تو اگر گھنمی ہوتی تو پھر مطلب ضروری تھا کہ کریں اب یہ جو ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی سی ہیں اس کو ہم اس گملے میں لگا دیں گے اس طرح سے کرنا کیا کہ روٹ والا تھوڑا سا پارٹ جو ہے اس کے اندر مٹی کے جانا چاہیے تو جی یہ اس طرح سے کچھ میں نے لگا دی ہیں اور اس کو بس تھوڑے دن بطلب سردی جو ہے اسے ہم نے بچانا ہے اور کہیں آپ روم میں کھڑکی کے پاس رکھ دیں کسی شیڑ کے نیچے رکھ دیں اور یہ جو ہے اس کو بھی میں کھڑکی کے پاس اندر کمرے میں رکھ دوں گی تو یہ جو اس کی پتی ہیں اس کی آپ چھٹھنی بنا لیں کچھ بھی کر لیں اور میں دکھاتی ہوں کہ اس کی جو چھوٹی سی اتنی سی ٹپ بھی کاٹ کے کولی اس کی طرح آپ لگائیں گے تو وہ بھی روٹ پکڑ لیتی ہیں میں ایسا کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں میں نے دیکھیں لسن میں اس کی میں نے چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی سے ایمی سی ٹپس جو تھی میں نے ایمی پکڑ کے لگا دی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نکالتی آئی ہو کہ اس کی روٹ مسٹ بنی ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی پودہ دیکھیں اوپر سے اور اس کی روٹ اور جب کوئی پودہ روٹ بنا لیتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بڑا نہ ہو وہ پودہ نہ بنے وہ درخت نہ بنے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو آپ بھی اس طرح سے ایک دفعہ لائیں پدینہ گھر میں لگائیں اور اس سے کئی سالوں تک فائدہ لیں میں جو پہلے دیسی پدینے کی بات کری ہوں جو میں نے زمین میں لگایا تھا اور وہیں گملوں میں لگایا تو تقریبا ساڑھے چھے سے سات سال تک میں نے وہیں پدینہ استعمال کیا اور اتنا زیادہ پدینہ ہوتا تھا کہ پورا محلہ جو ہے وہ یوز کرتا تھا اور پدینہ ختم نہیں ہوتا تھا لیکن آپ میرے پاس چونکہ زمین نہیں ہے تو مجھے گملوں میں یہ سارے اپنے شوک جو ہیں وہ پورے کرنے پڑے ہیں اور گملوں میں بھی الحمدللہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ جب ان کی روٹس بنیں گی تو میں آپ نے کسی نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو ضرور دکھا تو یہ سمہا حرام آئی تھی باہر جیجیاں لینے کے لیے اور سمہا کہہ رہی تھی کہ میری ماما ادھر ہی ویڈیو بناو کیا کہہ رہے ہیں کیا بیچتے ہیں کیا کیسے بول رہے ہیں آپ بیسے بولو کیا کہہ رہے ہیں ہم گھر آگے ہیں اور سمہا اب اپنی جیجیاں کھا رہی ہے تو یہیں بھی آج کی ویڈیو کا اپنی کا انٹی کرتے ہیں میں رکھے دعا ہمیں یاد اللہ حافظ فی امان اللہ